بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاتمہ ایکسین ٹپس میں آپ سب کو ویلکم ہے آج میں آپ کے ساتھ بہت جوسفل ٹرک لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گی ہمارے گھر میں نون اسٹکس پینس اور توا ہوتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اگر وہ جل جائیں تو ان کے اندر نہ سے کوکنگ کرنا مشکل ہوتی ہے بلکہ جو ہم فوڈ کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر بہت پوائزن پیدا کر دیتا ہے تو آئیے میں آج اس کو آپ کو ساف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں بہت امیزنگ ٹرک ہے اور آپ بہت آسانی سے اپنے گھر میں ان پینس کو ساف کر سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ آپ نے چولے پیس کو رکھ کر خوب گرم کر لینا ہے کوئی بھی پین یا توا ہو جب وہ گرم ہو جائے تو وڈن آپ نے سپیچولا یا وڈن سپون کے ساتھ اس کو آپ نے ایسے سکریچ کرنا ہے جب آپ کا پین تھنڈا ہو جائے آپ نے دوبارہ سے اپنے ہوپ یا اسٹوپ یا چولا جو بھی ایویلیبیل آپ کے گھر میں اس میں رکھے اس کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے پین گرم ہوگا تو ہماری جو یہ بند سرفیس سے ساف ہوگی اگر پین ہمارا تھنڈا ہو جائے گا تو سرفیس یہ ہماری ساف نہیں ہوگی تو اگر تھنڈا ہو جائے آپ کا پین تو آپ نے فوراں اسٹوپ پر رکھے اس کو گرم کرنا ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو اسٹوپ پر رکھ کر ہی ساتھ ساتھ گرم کرتی رہے ہیں اور سکریچ کرتی رہے ہیں لیکن اگر آپ کا ہاتھ جل رہا ہو تو آپ اتار بھی سکتی ہیں لیکن اس کو آپ نے بہت تیز گرم کرنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز ہماری ساری سرفیس جو بند سرفیس تھی وہ ایستہ ایستہ ساف ہو رہی ہے میں نے ہوپے رکھ کر ہی اسے سکریچ کیا ہے ہمارا یہ پین اچھی طرح سے ساف ہو گیا ہے اس پر لگیوی تمام بند سرفیس نکل گئی ہے یہ جلوہ جو بند مٹیریل ہے اس کو ہم پھینک دیں گے میں آپ کو پلیٹ میں بھی نکال کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے ہم نے ایزی لی اس کو ساف کر لیا ہے بیوز اس کو آپ ضائع کر دیں پھینک دیں اب آتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا ڈش واشر جو بھی آپ گھر میں یوز کرتی ہیں اپنا کلینر وہ آپ اس پر ڈالیے اور اس کے ساتھ آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا تقریباً ایک چائے کا چمچہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر پہنچ زیادہ خراب ہو تو ون ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں اور اس دونوں کو آپ نے سپنج کی مدد سے جو بھی آپ کے گھر میں جس سے آپ ساف کرتے ہیں کوئی کپڑا یا سپنج وغیرہ آپ نے سپنج کی طرف سے ساف کرنا ہے تھوڑا سا پانی لے کے جھاک بنا لیجے اور پھر اس کو سپنج کو اچھی طرح سے اسکرپ کریں اسکرپ کرنے کے بعد ہم اس بیکنگ سوڈا اور ڈش واشر کے مکسچر کو تقریباً دس مند کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ پین میں لگے ہوئے اگر کوئی اور ہمارے نشانات ہیں یا کہیں اس سے رہ گئی ہے سرفیس تو وہ بھی ساف ہو جائے تو ویورز دس مند میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو اس کے بعد دوبارہ سے ایک دو دفعہ ہم ہاتھ مار کے اس کو ساف کر لیں گے اور پھر پانی کی مدد سے اس کو ہم واش کر لیں گے تو ہے نا کمال کی ٹرک میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں